اکشی کمار کے ساتھ فلم انڈسٹری کے لوگوں نے کی چیٹنگ بتایا کس سے ملا دھوکہ اکشی کمار انڈسٹری میں اپنا اتنا بڑا مکھ چکے ہیں اس کے بعد بھی کچھ پروڈیوسرز ان کے پیمٹ میں گل بڑی کر چکے ہیں اکشی کمار نے بتایا کہ ایسا ہو جانے پر وہ کیا کرتے ہیں اکشی کمار کی لیٹس ریلیس فلم سرفرا وکس آفس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی ہے مووی تمیل فلم سورہ رائی پوجر کی ریمیک تھی وہ اپنی فلوپ فلموں سے بھی نراش ہیں اور اب اپنی ساتھ ہوئی چیٹنگ کے بارے میں بھی بتایا ہے کچھ پروڈیوسرز اکشی کا پیمنٹ مار چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایسا ہو جانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اکشی کمار نے سرفرا کے پرموشنی دوران گزر اگل سیئر جیو پر بات کی تھی اکشی بولے ایک در پروڈیوسرز کی پیمنٹ نہیں آتی ہے اور یہ صرف چیٹنگ ہے اکشی نے بتایا کہ کچھ پروڈیوسرز ایسا کر چکے ہیں کہ ان کا حضب پورا نہیں کرتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس پر اکشی بولے اس کے بعد میں اسے بات ہی نہیں کرتا چپ چاپ بس چپ ہو جاتا ہوں اپنا سائٹ سے میں نکل جاتا ہوں اکشی کو اکثر اس بات پر ٹرول کیا جاتا ہے کہ وہ بیکٹ باک کئی پروڈیوسرز سائن کرتے رہتے ہیں اس پر اکشی کمار کا کہنا ہے کہ اگر وہ ایک دو سال میں ایک ہی فلم سائن کریں گے اور وہ بھی نہ چلے تو دل دوٹ جائے گا اکشی کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں بھی فلوپ تھی سیرفرا کا بجٹ سو کروڑ بتایا جو رہا ہے ریپورٹس کے مطابق بارہ دن میں فلم نسف ٹوینی وان پائنٹ فائف کروڑ کی ہی کمائی کی ہے فلم لگا تھا فلوپ ہونے پر اکشی کے فوبوز انڈیا سے باتشیت میں کہا تھا کہ ہر فلم کے پیچھے کافی کھون پسینہ لگا ہوتا ہے کسی فلم کو اسفل ہوتے دیکھنا کافی زیادہ دکھت ہوتا ہے ہر اسفلتہ آپ کو کچھ ناکت سکھاتی ہے قسمت کی بات ہے کہ اسفلتہ جھیلنا میں نے کریئر کی شروعات سے ہی سیکھ لیا تھا آگے کوشش کروں گا کہ آرڈینس کو بہترین فلمیں دوں خیر دوستو اب بات اگر اکشی کمار کی کر لے تو پچھلی فلمیں جو ان کی فلوپ ہوئی ہیں ان میں سے زیادہ تر فلمیں ایسی رہی ہیں کہ وہ ساتھ فلموں کا ریمیک رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر گلتی ہو رہی ہے تو ان کی فلم کی سیلیکشن میں ہو رہی ہے جو چوئیس کر رہے ہیں وہ فلموں کی وہ ریمیک ہی ہوتی ہیں ساتھ فلموں کا اس بجے سے آرڈینس کو ان کی فلموں میں انٹریس بھی نہیں آتا ہے تو اگر وہ کوئی ایسی فلم لے کر آئے جو ایک فریش سٹوری ہو تو شاید انہیں ان کا کریئر واپس مل جائے خیر دوستو اب آپ اکشی کمار کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور پھر دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بے لائکن دبا دے رہنے والے دوستو